اسلام علیکم تھائی اسیل کے بارے میں ہر کسی کو ہر بھائی کو پتا ہوگا کہ اسیل مرگوں کی دنیا میں ایک نسل ہوتی ہے جس کو تھائی اسیل کہا جاتا ہے اب ہم بات یہ کریں گے کہ تھائی کو تھائی اسیل کیوں کہا جاتا ہے جیسے کہ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ تھائی لینڈ کنٹری اور اس کنٹری میں پائے جانے والے مرگی ہوتے ہیں ان کو تھائی اسیل کہا جاتا ہے یہ صرف ایک ملک کا نیم ہے جسے تھائی لینڈ کنٹری اور اس ملک میں پائے جانے موالے مرگے جو ہیں ان کو ہم تھائی سیل کہتے ہیں اچھا اس مرگے کے اوپر اب روشن ڈالتے ہیں سب سے پہلے اس مرگے کی جس حمل کی اگر بات کریں تو یہ کھڑ دمبے ہوتے ہیں ان کی دم پیچھے سے اوپر کو کھڑی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ان کی مین بڑی نشانی ہے باقی آنک کی بات بات میں کریں گے چونچ کی بات نوک نلی کی بات گردن کی بات جوڑوں کی بات پلوں کی بات بعد میں کریں گے سب سے پہلے ان کی دم جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر لیں کہ ان کی دم کھڑی ہوتی ہے جو بھی مرگا تھائی لینڈ کا ہوگا اس کی جو دم ہے وہ پیچھے سے کھڑی ہوگی یہ اس کی خاص نشانی ہوتی ہے تھائی لینڈ اصیل اس کی دم پیچھے سے فل اوپر کو کھڑی ہوتی ہے یہ زیر دم میں کبھی بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے جو بات ہے یہ زیر دوم ہے کبھی بھی نہیں ہوگا اس کی دوم کھڑی ہوگی پیچھے سے اوپر کو یہ اس کی مین نشانی ہے جسے مین بڑا پوائنٹ کہتے ہیں ہر بندے کو پتا چل جائے اب ہم چلتے ہیں دوسری بات کی اوپر جو تھائی لینڈ سیل ہوتے ہیں ان کی جو آنکھ ہوتی ہے یہ بلکل کالی ہوتی ہے ان کی بلیک آنکھ ہوتی ہے آنکھ میں جو وائٹ کلر کا ڈوٹ ہوتا ہے وہ بلکل کم نمائی ہوتا ہے زیادہ نظر نہیں آتا آنکھ ان کی بلکل کالی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ان کا جسم ہوتا ہے جو ان کی بوڑی ہوتی ہے یہ بڑے پرتیلے ہوتے ہیں یہ جلدی پکڑے نہیں جاتے جیسے ہمارے در پاکستانی سیل میاں والی کے سیل ہیں سندھی سیل ہیں دوسرے علاقوں کے ہیں کمالیا کے ہیں یہ چھٹکی کے اوپر گھومتے ہیں پاس آتے ہیں یہ جو تھائی ہوتے ہیں یہ بہت پرتیلے ہوتے ہیں یہ بلکل بھی پاس نہیں آتے یہ پکڑے نہیں جاتے ان کو ہم پکڑ نہیں سکتے یہ ان کی ایک انشانی ہوتی ہے کہ ان کا جسم اس قدر پرتیلہ ہوتا ہے یہ پکڑے نہیں جاتے اگر ہم اس کی گردن کی کنڈیوں کی بات کریں تو اس کی گردن بیسیکلے تو پتلی ہوتی ہے نرم ہوتی ہے لیکن لڑائی میں بہت تیز ہوتے ہیں یہ ایکٹیو سمجھے جاتے ہیں لڑائی کے اندر ابھی تو میں آپ کو تھائی نسل کے بارے میں بتا رہو نا اس کے ساتھ ہی آگے میں آپ کو اپنے جو پاکستانی سیل ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کمپیریزن کروں گا کہ لڑائی میں اچھے کون سے ہیں پاکستانی مار برداشت کرتے ہیں سیل یا تھائی سیل مار برداشت کرتا ہے وہ اسی ویڈیو میں آپ کو میں اینڈ پر بتاؤں گا پہلے بھائیوں کا کمنٹ تھا کہ تھائی کے مطلق بائی جائیں تھوڑی سی ڈاکومنٹری ہمیں بتا دیجئے ٹھیک ہے تو بات ہی ہو رہی تھی کہ جو ان کی گردن کی کنڈییں ہوتی ہیں یہ بھی کافی گردن تو پتلی ہوتی ہے لیکن کنڈییں مضبوط ہوتی ہیں کافی یہ پھر تیلے ہوتی ہیں ان کے پلے بہت بڑے ہوتی ہیں یہ اڑتے ہیں لڑائی کے دوران یہ ہوا میں تقریباً تین تین فٹ تاکو انشا بھی اڑ جاتے ہیں لڑائی کے دوران یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے ان کی نوک کی بات کر رہے ہیں ان کی بلکل ملہم گول نلی ہوتی ہے چورس نہیں ہوتی گول نلیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں اور کافی مضبوط نلی ہوتی ہیں ان کی ٹھیک ہے اور دم کا جو جھوڑ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ بلکل ٹھکا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لوس جھوڑ ہوتا ہے دم کا ٹھیک ہے یہ اتھائی سیل کے بارے میں ڈاکومنٹری ہے آنکھ بلکل بلیک ہوگی دم پیچھے سے اوپر کو کھڑی ہوگی گردن بلکل پتلی سی ہوگی نلییں جو بلکل وہ بھی گول ہوں گی یہ چیز ان میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستانی کی جو سیل ہیں یعنی کہ میاں والے کے سیل ہیں ان کی طرف اب آماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاکستانی سیل ہیں پاکستان کے اندر جو سیل مرگے پائی جاتے ہیں ان کی اور اگر تھائی کی لڑائی کی بات کی جائے کمپیریزن کیا جائے تو جو ہمارے پاکستانی سیل ہیں یہ زبردست ہیں یہ ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے یہ نہیں کے کنٹری کی بات کروں ملک کی بات کروں سب کچھ ازمار کے دیکھا گیا ہے سب کچھ کر کے دیکھا گیا ہے جو پاکستان کے سیل ہیں یہ مار میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں خوب مار برداشت کرنے والے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ خوب مار برداشت کرتے ہیں یہ پاکستانی سیل خوب مار برداشت کرتے ہیں لڑائی کے بیچ اور اگر ان کی آپ جسامت کی بات کریں ہر بائی کو پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے میاں والی کے سیل پاکستان میں تقریباً ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ کس قدر سخت جان ہوتے ہیں میاں والی کے جو سیل آبا رہے ہیں یا دوسرے سندھ کے سیل ہیں یہ کس قدر سخت جان ہوتے ہیں ان کی گردن کتنی مضبوط ہوتی ہے دم کا جوڑ کتنا ٹھکا ہوتا ہے ان کے پلے ان کی نوک یہ ہمارے ایک کنٹری میں واحد پاکستان کے جو سیل ہیں جن کو اگر تیاری پر لگا دیا جائے نا صحیح تیاری پر لگا دیا جائے تو ان جیسے مرگیں کوئی بھی نہیں ہیں بڑا ہم سنتے ہیں بجی یہ پیرڈویک آگیا یہ شامو آگیا یہ تھائی آگیا یہ ویتنامی آگیا یہ گنوئی آگیا دیفرنٹ نسلیں ہیں لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں پاکستانی سیل کی بات کریں اگر ان کو تیاری پر لگا دیا جائے اگر ان کو بلکل صحیح تیار کیا جائے تو ان جیسا مرگہ آپ کو دیکھنے میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تھائی مرگے کے بارے میں میں نے اس لیے بتایا کہ کمنٹس بہت زیادہ تھے کہ سان بھائی تھائی کے بارے میں بتائیں وہ اچھے ہوتے ہیں یا مینہ والی کی زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈسکشن کر کے روشنی ڈال دینے کے اوپر تو اس لیے میں نے پک سلائیڈ کے ذریعے چلا کے آپ کو بتانا چاہیا کہ ساتھ ساتھ مرگے کی تصویریں چلیں آپ مرگے کو دیکھ بھی لیں اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے میرے بھائیوں کو بھی جو تھائی تھائی ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ یہ مرگہ مگوانا ہے یہ مرگہ چاہیے وہ لڑائی میں مار نہیں برداشت کرتا اگر میرے والی کا صحیح مرگہ تیاری پر لگا ہوا ہے اس کو تھائی کے ساتھ آپ چھوڑیں گے تو ہمارا میرے والی کا مرگہ اچھی کار کرتی دکھائے گا آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اسے یہ کار دے گا وہ لیکن اچھی کار کرتی دکھائے گا اور جو تھائی ہوتے ہیں یہ ان کا سمار جسم ہوتا ہے پتلی گردن ہوتی ہے اگر ان کو کوئی کیل کانٹا کاری لگ جائے تو یہ وہیں پر ڈیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے یہ بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں ان میں پھرتی زیادہ ہوتی ہے لیکن کہ اگر ان کو کوئی کیل کانٹا لگ جائے تو یہ بے اکل وہاں پر فارغ ہو جاتے ہیں تو اس لئے دوستو جب بھی پرموٹ کرو اپنے کنٹری کے ملگے پاکستان کے سیل کمالیا کے سیل بڑے اچھی ہیں اس کے بعد یہ میہ والی کی بریڈ بڑی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد سندھ کے سیل بڑے اچھی ہوتی ہیں اس کے بعد جگیری سیل بڑے ہوتی ہیں یہ نوابالے مشکل بڑے اچھی ہوتی ہیں یہ نسلیں پاکستان میں بڑی پچیدہ نسلیں پائی جاتی ہیں جو بہت کم لوگوں کے پاس ہیں نینے والے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پیاری پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ